اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تھوڑا سا ذرا سا نیا سوچنا نیا جاننا نیا محسوس کرنا اور کیا محسوس کرنا اپنے اندر کے وجود کو اندر کا وجود تو باہر کون ہے دنیا کیسی دنیا کریٹیوٹی ہماری اپنی ہمارے وجود کی ہماری جسپات کی ہماری احساسات کی ہماری سوچ کی کیا ہے کیسے ہم اس کو جانے اس تک پہنچیں اس کو جا کر کریں کیسے تخلیقی صلاحیت نیچرل ہوتی ہے یا اسے ہم سیکھتے ہیں آج کے سیشن میں اسی سے ریلیٹڈ بات کی جائے گی اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں قدرت نے تمام تر انسانوں کو ایک انمول نعمت بخشی کیسی نعمت کا بخشی اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو یہ نعمت آپ محسوس کریں کیسے اپنے اردگرد دیکھیں تو آپ مختلف تخلیقی صلاحیتوں کو پائیں گے کیسی صلاحیتیں کس طرح سے مختلف ایک آغاز ایک قدم ایک سوچ ایک خواب ایک توفان ایک امید ایک آرزو ایک جستجو ایک لگن اور ایک آپ جی ہاں ایک آپ کیسے تخلیقی صلاحیتوں کو پالش کریں اس تک پہنچنے کے بعد ایلبرٹ آئنسٹائن سے ایک امریکن جرنل نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر دنیا سکسٹی منٹ میں فنا ہو رہی ہو تباہ ہو رہی ہو تو آپ کیا کریں گے ایلبرٹ آئنسٹائن نے سوچا اور جواب دیا کہ پہلے کے ففٹی نائن منٹ میں نالج اکٹھا کروں گا اور جب میں نالج اکٹھا کر لوں گا تو آخری کے ایک منٹ میں میں پرابلم سالف کر لوں گا تو کیسے ہم تخلیقی صلاحیتوں کو جانیں پالش کریں اور ان تک پہنچیں تین سٹیپ کیسے سٹیپ نمبر ون سٹیپ اپنے مقصد اپنے خواب اپنے ڈریم کو ایک ڈیڈ لائن دے دینا کیسی ڈیڈ لائن کیسے دیں ایک ڈیڈ پنچ کر دینا اور یہ کیسے کریں دوسری سٹیپ میں جانیں گے ہمارا نئی آداد کو اپنانا اور نئی آداد ہم کیسے اپنا سکتے ہیں ہمارا کتاب کو پڑھنا کیسے پڑھ سکتے ہیں تیسرا اور آخری سٹیپ جس سے ہم جانیں گے کہ کیسے ہم اپنی تخلیقی صلاحیت تک پہنچیں اس کو اجاگر کریں اور اس کو پالش کریں سی یس مور دن نو ہمارا پوزیوٹیوٹی کو اختیار کرنا ہمارا پوزیوٹیو الفاظوں کو سننا جاننا ہمارا پوزیوٹیوٹی کو دیکھنا ہی ہمارا تخلیقی صلاحیت کو اجاگر کرنا پالش کرنا اور اس طرح پہنچنا ہے